پہنچ اگس 2019 کو بھارت نے آرٹیکل 370 اور 35A کو اپریوگیٹ کیا تھا تو عمران خان صاحب نے ازاد کشمیر اسیمبلی میں آکے تو کشمیریوں کا سفیر بننے کا اعلان کیا تھا اور اس روز سے وہ ہار فورم پہ جا کے کشمیریوں کی آواز بلند کر رہے ہیں تین دفعہ مسئلہ سیکیورٹی کانسل میں لے کر گئے جب وہ خود جینل اسیمبلی میں خطاب کرنے گئے تو انہوں نے کشمیریوں کے لیے آواز بلند کی اور ابھی بھی وہ جہاں جس فورم پہ جاتے ہیں وہ کشمیریوں کی آواز بلند کرتے ہیں اور ان کی ان کوششوں کی وجہ سے مقبوضہ کشمیر میں بھی جو لوگیں ان کو ایک امید لگی ہے کہ اب انشاءاللہ ان کی ازادی قریب ہے تو اس وجہ سے وہ بڑی انکرجمنٹ ہے ان میں ان کو ایک ہوپ ملی ہے تو انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم کشمیریوں کو بھی اپنی جو جد و جہد ہے اس کو تیز کرنا ہوگا میں نے بھی آج یہاں اعلان کیا ہے کہ آزاد کشمیر حکومت اور بلخصوص میں انٹرنیشنل فورم پہ مسئلہ کشمیر کو جارانہ انداز میں اٹھاؤں گا تو عمران خان کی پالیسیوں کی وجہ سے ایک میں سمتا ہوں کہ سٹیج سیٹ ہو چکا ہے اور اب ہم سب مل کے جب جد و جہد کریں گے اور ان کی کوششوں سے بھارت بہت آت تک ایکسپوز بھی ہو چکا ہے نہ صرف کشمیر میں بلکہ مقبوضہ کشمیر کے علاوہ انڈیا میں جس طرح وہ منائیٹریز کو دبا رہا ہے حالانکہ وہ سیکلر سٹیٹ کا دعویٰ کرتا تھا دنیا کی بڑی جمہوریت کا دعویٰ کرتا تھا ہیمور رائٹس پر بٹ کشمیریز آسکار آن انڈیا فیس نو تو اب وقت آ گیا ہے کہ ہم سب مل کے جب جد و جہد کریں گے عمران خان کی قیادت میں تو انشاءاللہ ہم آزادی کی طرف بڑھیں گے اور کشمیریوں کو ان کا بنیادی حق کے خود ارادیت ملے گا